اسلام علیکم دس ایسا ایم رفیق فرم 5G پروپٹیز دا پلیٹرنم سیلز پارٹنر آف لاہور سمارٹ سیٹی اینڈ کیپلل سمارٹ سیٹی دو ہزار بائیس کیپلل سمارٹ سیٹی کے لیے خوشخبریوں کا سال بن رہے پہلے آپ کی انٹرچینج اپروف ہوئی اس کا ڈیزائن اپروف ہوا اور کانٹریکٹ جو ہے آپ کا ایف ڈیویو کو ہینڈ اوور ہوا یہ نیوز آئی تھی کہ کیپلل سمارٹ سیٹی کا آفر لیٹر سوئی گیس کے حوالے سے سوئی نوردن گیس پائپلائن لیمٹیڈ نے اپروف کر لیا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی شہر گلی یا محلے میں جب آپ نے عبادی کو بڑھانا ہے عبادی کو انوائٹ کرنا ہے لوگوں کو انکرش کرنا ہے کہ آپ آکے مکان بنائیں پلازاز بنائیں وہاں گیس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے الحمدللہ ایسنگ پیل نے دو ہزار بائیس جنوری اٹھارہ تاریخ کو کیپلل سمارٹ سیٹی کا آفر لیٹر سوئی گیس کے حوالے سے اس بنا پر اپروف کیا ہے کہ دس انچ کی ڈائی جس کی لمبائی چودہ کلومیٹر ہوگی اور باقی مسلینیس چارجز ملا کے ٹوٹل جو کوسٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تائیس کروڑ ستر لاکھ باون ہزار روپے میں دو ہزار اکیس اور بائیس میں جو ایسنگ پیل نے کوسٹ آف انسٹالیشن کے مد میں جو چارجز لگائے ہیں جس میں چودہ کلومیٹر کی لائن شامل ہے دس انچ کی ڈائی کے حساب سے اور باقی چارجز ملا لیں تو تائیس کروڑ ستر لاکھ باون ہزار روپے پڑھ رہی ہے تائیس کروڑ ستر لاکھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کیپل سمارٹ سیٹی کا عظم کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں آبادی آئے نہ آئے ہم نے آپ کو بجلی دینی ہے ہم نے آپ کو گیس دینی ہے ہم نے آپ کو پارکس دینے ہم نے آپ کو سکول دینے ہم نے آپ کو ہسپتال دینے ہم آپ کو ہر طرح کی فیسلیٹی آپ کے آنے سے پہلے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہاں پر آکے سوسائٹی سے باہر نہ جانا پڑے الحمدللہ ایک بہت بڑا اگریمنٹ ہے لینڈ سرویز مکمل ہیں کوسٹ آف انسٹالیشن ڈیسائیڈڈ ہے جسٹ ایسن جی پی ایل اینڈ اوگرہ کے بارڈ آف ڈیریکٹر سے اس مواجدے کی ملزوری ہونا ہے اور الحمدللہ آپ دو ہزار بائس میں اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہوا دیکھ پائیں گے اس اگریمنٹ کی پہلی شک میں انفرسٹرکچر کی کوسٹ کو دکھایا گیا ہے دوسری شک میں اگریمنٹ کی فائنلیزیشن ہونی ہے اوگرہ یا ایسن جی پی ایل کے بارڈ آف ڈیریکٹر سے اس کا دکھایا گیا ہے تیسری شک میں بتایا گیا ہے کہ آر ایل اینڈ جی آئے گی یہاں پہ ری لیکویفائیڈ نیچرل گیس چوتھی شک میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم آر ایل اینڈ جی نہ پروائیڈ کر پائے تو ایسن جی پی ایل کے پاس رائٹ ہے ایگریمنٹ کینسل کر دے پاکستان میں ویسے بھی آر ایل اینڈ جی کی کمی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں اس حوالے سے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے پانچوے پوائنٹ میں چیک میٹر کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ لائن میں کتنے پریشر سے کتنے والیوم کی گیس آ رہی ہے چھتے پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گیس پائپ لائن ایسن جی بی ایل کی پروپرٹی ہوگی ساتھوے پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سوسائٹی کو اگر اس کے علاوہ کوئی اور نو سی پروائیڈ کرنا پڑا تو سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہوگی آٹھوہ پوائنٹ اور سب سے زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ جس میں ایسن جی پیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پریکیورمنٹ اور چودہ کلومیٹر کی لین بچھانے کے لیے اٹھارہ سے چوبیس منٹس ریکوائیڈ ہیں سٹیم پیپر کے لیے سور پر ایکسٹرا چارجز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے نو میں پوائنٹ میں دسوہ پوائنٹ جس میں ایسن جی پیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوسٹ آف انسٹالیشن زیادہ ہوئی تو کیپرل سمارٹ سٹی ایکسٹرا کوسٹ کی ذمہ دار ہے وہ بے ضرور کرے گی کیونکہ یہ ایگریمنٹ دو ہزار اکیس سے بائیس کے بیچ میں جو بھی انسٹالیشن کوسٹ ہے اس کی بیس کے اوپر ہے جی ویورس یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں آپ کے ساتھ ایسن جی پیل ایگریمنٹ کی شک بائی شک ایکسپلینیشن کی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے راولپنڈی اسلامباد کے پروجیکٹس کے لیے اوثنٹک انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا تھینکیو الحافظ موسیقی